دیکھ رہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الولاد حضور محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم احد تفیل سنو نور ایمان عطا فرمایا دعا ہے کہ مولا کریم آخر نم تک سلی دلہ دے اندر نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے شوال زیقاد اور زیل حج شریف اے حج دے مہینے شمار ہندن اور اینا مہینے دے اندر خوش قسمت جنا دی قسمت دے اندر انلہ تعالی نے حج دی سعادت لکھی ہے او حج دے مقدس سفر تیاروانہ ہندن اس واسطے دو مہینے اور دس دن کہ حج دے مہینے شمار ہندن حج دے آغاز جناب ابراہیم علیہ السلام تو ہویا کیونکہ کب ابھی آپ نے تعمیر فرمایا اور مناصر کے حج بھی آپ نے وضع فرمائے اور حج واسطے اعلان بھی اللہ دے حکم ناج جناب خلیل علیہ السلام نے کی تا اس مناسبت دے نال آیت کریمہ تلاوت کر کے میں سواب اصل کیتا تو سنا سن کے سواب اصل کیتا رب کائنات نے اشاعت فرمائے وَذْبُرْ فِي الْكِتَابِ اے پیارے محبوب علیہ السلام کتاب دے اندر قرآن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو پتہ چلیا اللہ دے پیارے اندر ذکر کرنا رب دا حکم بھی یہ تھے میرے حبیب علیہ السلام دی سنت بھی ہے اور قرآن دے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء اپنے پیارے اور مقدس بندے اندریاں عظمتوں اور شانہ دا ذکر بھی فرمایا اے دی جو معلوم ہوندہ ہے کہ توحید تا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جدوں تک اللہ دے پیارے اندر محبت نا ویونا دا ذکر نا ہو فرمایے وَذْبُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ قرآن دے اندر جنابِ خلیر علیہ السلام دا ذکر کرو اِنَّهُ كَانَ سِدِّقَ النَّبِيَّا بے شک آن سِدِّق بھی سند تے نبی بھی سند صدیق اس نو کہن دے نا جڑا ہر دعوے نو دلیل دے نال سچ کر دکھائے جس طرح حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے ربنا المحبت دا دعوہ کی تا رب دے خلیل نے اللہ نے خلیل دا لکب اتا فرمایا تو جنابِ عبراہیم علیہ السلام نے اپنیاں قربانیاں نال اپنی خدمتیں دین دونتیں استقامت نال عواز ثابت کر دیتی واضح کر دیتی کہ رب نے میں نو اگر صدیق چنے ہیں خلیل چنے ہیں کہ اہمی نہیں چنے ہیں رب نے ڈیوٹی لگائی دین دی تبلیغ دی اور تبلیغ دا کم دعوتِ اسلام دا کم ہر بندے کلو رہی رب لیندہ چھن دے رہا وَاللَّهُ يَخْتَزُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا جسنو چاہاں فضل تے رحمت دینا چاہاں جن لے نو اتخاب کرنا نبیان دے انتخاب اللہ نے کی تا نبی رب نے چنے ولی رب نے چنے دین دے خادم رب نے چنے تنہ دی ڈیوٹی لگائی ای وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیان دی ڈیوٹی میری امت دے علماء کرنے الْعُلَمَا وَرَسَتُ الْاَنْبِيَا میری امت دے علماء انبیان دے وارس اس واسطے جنہاں رب چون لے انہ دی غلامی انہ دی فرما برداری انہ دی اطاعت بھی رب نے لازم کر دی رب نے فرمایا اتیو اللہ واقع الرسول اے لوگو اللہ دی بھی اطاعت کرو اللہ دے پیارے رسول الاسلام دی بھی اطاعت کرو وَأُلِلْأَمْرِ مِنْكُمْ اور توانی بھی چون جڑے اُلِلْأَمْرِ نے اُنہ دی بھی اطاعت کر اُلِلْأَمْرِ کون نے اُلِلْأَمْرِ الْعُلَمَائِ اولیاء نے اور اُلِلْأَمْرِ دے اندر صاحبِ فتوہ فتوہ دین والے لوگ اہلِ علم وہ بھی غلیل عمر دے اندر شامل نے اور او اسلامی حکمران جنہ دا نظامِ سلطنت قرآنِ پاک دے قانونہ دے مطابق ہیں وہ بھی یہ دا بھی شامل علماء اولیاء مفتیانِ عزام اور اسلامی حکمران رب فرمان دے نا دی اطاعت کرو کیوں اس واسطے کہ ڈیوٹی رب نے لگائی چونے رب نے انتخاف رب اللہ یا اختصو برحمتی میں یشا جس نے چاہاں اپنی رحمت اپنے فضل واسطے چون لینا اپنے دین دا کم لینا اپنے عبادت بندگیتے لگا دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں بھی لاب نے چونیا صدیق چونیا نبی بنایا خلیل دا لکبتہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام جان دی قربانی منگی گئی آپ نے جان دی قربانی پیش کرتے نعرے نمرود تھی اندر آپ نے سٹے آگے آپ نے دل و جان دینا قبول فرمایا جے ماہی میرے دکھ وچرازی تو میں سخنوں چلے پاں نعرے نمرود تھی اندر سٹیا گیا دولے نہیں رب نے جڑی ڈیوٹی لگائی دین واسطے سختیاں برداشت کرنیا پہن دیا دین واسطے قربانیا دیڑنیا پہن دیا مشکل حالات تا مقابلہ کرنا پہن دیا تو جتو استقامت ہوئے رب ارشاد فرما دے پھر تسی کامیاب ہو جاؤ جان دی قربانی نعرے نمرود تھی اندر سٹیا گیا اے ابراہیم ساڑے بطا دی مخالفت کر دے کیا ہونا اس میں دیکھ کیفرے کردار تک پہنچایا جائے انجام تک پہنچایا جائے اے ابراہیم ساڑے بطا دی مخالفت نہ کر فرمایا اے میری ڈیوٹی رب دیئے رب نے لائی غلط نو غلط کہنا تے صحیح نو صحیح کہنا رب نے میری ڈیوٹی لگائی وہ کہنے لگے ابراہیم اساڑے خدا نے فرمایے خدا اے نہیں خدا ہوئے جنے تو انہوں بھی پیدا کیتا میں انہوں بھی پیدا کیتا وحدہو لا شریف جس نے زمین نو پانیتے پیچھایا آسمان نو بغیر ستون تو ٹھہرایا میرا رب ہوئے لیکن نو نا دی سمجھے چھے گلان والی نہیں کیونکہ بطا دی پوجا تے رب فرماید جتے جتے کوئی لگ گئے اتھے وہ خوش لگا آئے کافر کفر کر کے خوش مومن نبی پانک سلسندی محبتہ لے کم کر کے خوش منافق کلمہ پڑھ کے نبینیاں بے ادمیاں کر کے خوش رب فرماید ہے جتے جتے کوئی لگ گئے اپنے کام تھے ہو ٹھیک نہیں لگا لیکن خوش ضرور ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں لیکن رب نے فرمایا کہ صحیح ہو ہے جتے میری مور لگ جائے رب نے میری ڈیوٹی لگائی بتا دی پوجا نہ کرو تسی گمراہو گلتی تھے ہو اپنے حق نالبت بنا کیوں نہ دی پوجا کرن لگ پہن دے ہو پوجا اور عبادت دلائق ہوئے جنہوں تسی نہیں بنا دے وہ نے دھونوں بنایا آئے رزق دے رہے زدگی دیتی موت دے ہوئے گا ساری انیم تہودیاں کھا رہے ہو خدا ہوئے عبادت دلائق بھی ہوئے بنا کیا ابراہیم پاس آجو ملک بدر کر دیاں گے فرمایا کر دیا قتل کر دیاں گے فرمایا کر دیا آپ کی سوٹ دیاں گے فرمایا میں حاضر کیا ہوں رب نو راضی کرنا میں ڈیوٹی رب دی دے اولاد دی قربانی رب نے منگی جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تھے اسماعیل علیہ السلام دیتے نہیں اولاد نہیں دیتی یہ بھی امتحان سے لیکن سبر شکر کر دے رہے ہیں پھر جے رب کو نو دعا کر بیٹھے رب حبلی من السالحیم یا اللہ نے ایک بیٹا دے دے رب نے دیر نہیں لگائی فوراں بشارت آگئی پھر جے بیٹے دی قربانی منگی قربانی پیش کر دی تھی رب نے مال دیتا جناب ابراہیم علیہ السلام نے سارا مال اللہ دے ناتے قربان کر دیتا دولو فیل دے ناتے اپنی سیرت دے نالے ثابت کر دیتا کہ جے رب نے منہ خلیل چنے تو پھر میں بھی خلیل بڑھ کے دکھا ہوا جسنوں رب نے ایمان دی دولت دیتا وہ بھی کہتا ہے کہ میں مومن بڑھ کے بکھانے نبی پاک دا غلام بڑھ کے دکھانے کیونکہ جے رب بندہ دعویٰ کرے اس طاوے دی دلیل کوئی نہ ہوئے وہ دعویٰ چھوٹا بندہ ہے مومن نبی پاک دا غلام ہے اپنے عمل دے نال کولو فیل نال وہ دستے گا کہ غلامی کنوں کہتے ہیں جناب عبراہیم علیہ السلام نے خلیل چنے آن خلیل دمانہ ہوں دے خاص دوست رب نے خلیل چنے آن جناب عبراہیم علیہ السلام نے اپنیاں قربانی انہل ثابت کر دیتا خلیل کنوں کہتے ہیں دوستی دا حق ادا کر دیتا یہ وڈے اتیام تین سن کیونکہ جان بڑی پیاری ہوتی اولاد بڑی پیاری ہوتی مال بڑا پیارا ہوتا رب نے تینہ چیزیں دی قربانی آپ نے پیش کر دیتا اس تو ادا ہو جناب عبراہیم علیہ السلام دے اور بڑے اتیام ہوئے چالیس سال دی عمر دے اندر رب نے حکم دیتا کہ اے عبراہیم خطنے کرو اپنے خطنے کرو جناب عبراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی تیسا پکڑیا خود اپنے خطنے آپ نے فرمائے چالیس سال دی عمر دے اندر رب نے حکم دیتا اس امتحانے جب ہی کامیہ پھر بگلان دے زیرے بال زیرے بگل بالانی سفائی دا حکم دیتا کہیاں کتابہ دیا اندر اندر شروعی جو وال نوچن دا حکم سی کے بگلہ میچوں وال نوچے جانتے چمٹے نال جس طرح نوچے جانتے بڑا اکھا کام سی جناب خلیل علیہ السلام نے یہ بھی کیتا تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے زیرے ناف سفائی رب نے حکم دیتا ایسا رب بلت عبرہیم یہ جی دے تیزی عمل کر رہا ہے کوئی طریقہ ساڑھے واسطے بھی واجب دیتا رہا ہو گیا جناب عبرہیم علیہ السلام اپنے قول و فیل دے نال اپنے عمل دے نال اپنیا قربانیاں دے نال رب دے حکم دیتا میل وچ دیر نہیں کر دیں بندہ جی سوچی پہ جائے بے حکم آ گیا تھے ان کی کریے کیمیں کریے ایمان کا بزور دیا نامت اللہ رسول دا ہم آجائے مَا کَانَ لَيْ مُؤْمِنِن وَلَا مُؤْمِنَتِن اِذَا قَدَ اللَّهُ عَمْرًا اَنْ يَقُونَ لَهُمُ الْخِيَّرَةِ فرمائے لوگو کسے مومن مر دورت نے اختیار نہیں کہ جتے اللہ رسول دا ہم آجائے وہ تے اپنی مرضی کسے نے بھی اختیار نہیں اُدھا حکم ہے پھر دیر نہ کر جنابی ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا اولاد دی قربانی آپ نے دیر نہیں کی تھی فوراں لے کے روانہ ہو گئے مال دی قربانی دیر نہیں کی تھی کیوں اس واسطے کے جو مال رب نے دیتے اُدھے نہ آتے دیرنے اُدھے نہ جبال کریم ہے اُدھے نہ کمی نہیں آن دیتا اگلے دن کسے فقیر کرو فکرہ سنیں کہ رب دین دے انہوں دین دے جڑا اللہ دی راوی دیوگے رب انہوں دین دے اللہ اکبر جنابی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا بکریان دو پہاڑان دے درمیان میدان سارا بکریان البھرے آ گیا جنابی خلیر علیہ السلام دیکھ رہن بکریان وال والے وال خوش ہو گئے رب نے کتنی کرم نوازی فرمائی رب نے فرشتہ بیجیا سوالی اور گداغر دی صورت دے اندر آنکھ عرض کردہ ابراہیم جس خدا نے تینو امال دیتا منو بھی ادھے نہ آتے اس مال بھی چوک جاتا کردے جنابی خلیر علیہ السلام پودے وال دیکھ دن سوال کر کے انہیں رب دے نہ دی تصویح پڑی سبحان از الملک والملکو جنابی ابراہیم علیہ السلام دے سینے جوئی ٹھنڈ پہ گئی گئے میرے یار دا ذکر ہو رہے میرے خدا دا ذکر ہو رہے جنہیں میں نو خلیر چنے تو جنابی خلیر علیہ السلام نے فرمائی اتنے خوش ہوئے فرمائے تو میرے یار دا ذکر سنائے اے جتنی پکریان نظر آ رہی ہیں اندہ تیسرا عیسیٰ لے جا وڑے بھی چکڑ لے ہیں دوبارہ حد پھیلانتا ہے سبحان از الملک والملکو اے ابراہیم اس قداد نامت میں نو خور اتا فرماؤ جنابی خلیر علیہ السلام نے فرمایا اک تیسرا عیسیٰ ہور لے جا ہور وڑے بھی چکڑ لئیا پھر سوال واسطے ہتھ اٹھایا کین لگا ابراہیم ہور دے دے آپ نے فرمایا تصویح یار دی سنا دے میرے یار دا سکر سنا دے تو باقی بھی لے دے اکل دے تقاضے اور نے بھی یہ قدی بکری بھی دے 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 تو گزارہ ہو جانا سی پر نہیں اکل دے تقاضے اور نے تو عشق دے تقاضے اور نے اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو کے جنوں اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو کے جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں جناب خریل علیہ السلام نے ایک تسبیح دے بدلے وچ ایک ذکر دا کل ماں او دے بدلے وچ واڑے دا تیسرا حصہ بکریان دا اللہ اکبر اکل والے ہور دنیا اچھ رہن دن عشق والے ہور دنیا بچھ رہن دن عقل دے اصول ہور نے عشق و محبت دے اصول اور نے تو پھر جو رنگ لنگ دا ہے تو عشق و محبت آلیاں دی لگ دا عقل والے پچھے رہ جان دن عشق والے تر جان دن بازی لے جان دے فرشتے نے اتھ جوڑ دیتے حضور پکریان دی ضرورت نہیں میں آئے ایسا عد رہا ہوں تو انڈے امتحان واسطے اس امتحانش بھی تسی کامیاب ہو گئے جان دی قربانی دا امتحان آپ و دے وچ بھی کامیاب مال دی قربانی دا امتحان و دے وچ بھی کامیاب اولاد دی قربانی دا امتحان آپ نے اولاد دے بچے دے گلے تے چھوڑی رکھ دیتی عقل تے نہیں کہن دی کہ باپ اپنے بیٹے نوں زباہ کرے لیکن آج اگر کرے گا تو جرم ہوئے گا لیکن خلیل الرسلام رب دی طرف حکم آئے آج کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ منو اللہ نے حکم آیا تامے کرتا پیا اللہ دا حکم انبیاء تا کاندار اللہ اکبر جناب خلیل الرسلام بیٹے دی قربانی دے وچ بھی کامیاب جڑا بھی امتحان رب نے لیا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے ہر قربانی پیش کی تھی ثابت کر دیتا کہ جی رب نے میں نوں خلیل چنے آتے میں رب دا دوست بان کے وہاں ہے کہ دوست کنوں کہتے آج دی دوستی نام دی دوستی دوستی نام دی دوستی مفاد دی دوستی لیکن ابراہیم علیہ السلام جی رب نے خلیل چنے آئے نیا کرم نوازی ہیں حضرت ملمومنین عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکرم پوچھا کہ حضور توڑی وجہ تو اللہ نے اگلیاں پیش لیاں دے گناہ معاف فرما دیتے تو اتنی مشکت کیوں فرما دیو کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کر دیو تو پیر سے اچھ جان دینا پاؤں مبارک متورم ہو جان دینا ساری ساری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا شبید نہ کرنا تو نفلی عبادت دندر شبید نہ کرنا پیر مبارک تے ورم آجا لجبال نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالی نے میری وجہ تو اگلیاں پیش لیاں دے گناہ معاف فرمائی جو دیا کرم نوازی ہیں اتنی ہیں انہیں مال بھی دیتا اولاد بھی دیتی جان بھی دیتا ساری نیم تا دیتی ہیں خلیل چھوڑے ہیں نبوفت دا مقام عطا فرمایا کہ جو میں اشارہ کرے تو مردے بھی زندہ ہو جان دے کہ جو انہیں اینیا کرم نوازی ہیں فرمائی ہیں تو پھر میں وہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا ادھے شکر دی ادائی کی واسطے ادھے رضا واسطے میں ساری ساری رات جا کے دے عبادت کرنا پیران دے ورم دی دا کوئی افسوس نہیں کیوں اس واسطے کے شالہ وچ دربار سجن دے ہو جاوے منظوری اے مومن دا نکتہ نظر رفت ہے مومن دی منزل مقصود مومن دا نصف العین شالہ وچ دربار سجن دے ہو جاوے منظوری والی صاحب رحمت اللہ علیہ بی اکثر بیان فرما دے ہوں دے سانا اے آس امید سڑی شالہ ہو جاوے پوری کہ وچ دربار سجن دے ہو جاوے منظوری تو جنہوں اللہ رسول قبول کر لیں اللہ رسول قبول کر لیں لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون پھر انہوں نہ کوئی خوف ہوئے گا تو نہ کوئی غم ہوئے گا نہ کوئی فکر ہوئے گی کیونکہ جڑا رب دا ہو جائے پھر رب دا ہو جائے لجبال نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا رب دا ہو جائے رب دا ہو جائے تو جیدہ رب ہو جائے پھر آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا علیہ السلام آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا آج بھی اب گلو گلزار ہو سکتی لیکن شرطِ رب دے ہو جاؤ رب دے ہو جاؤ ربی لجبال اور کریم میرے نبی علیہ السلام بھی کری یارب تو کریمی و محبوبے تو کریم صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم سڑا خدا بھی کریم سڑے مصطفیٰ بھی کریم ادھر لاؤ لاؤ کے تو بیکھو کتنی اللہ جبالیاں ہوں دیا کہ پریکٹیکل کرنا ہے سب تو پہلے پوچھو محتاز گادری ان کیوں دے دے کی کرم نوازیاں ہوئی ہیں اے دیکھنا ہے دے غازی علم دین شہید نو پوچھو بلکہ او دے جیل دے وارڈن نو پوچھو کمیں کرم نوازیاں ہوں دے دیا رہی ہیں ہر رات جیل دی کال کو ٹھڑی دے اندر میرے نبی علیہ السلام دی جلوہ گریم دی دیں جناب خلیل علیہ السلام ہر امتیان اچ کامیاب تیرہب فرمان دائیناہوکانا ستیقا ستیق انہوں کے دن کہ جڑا اپنے ہر دعوے انہوں اپنی صیرت اور کردار دنال سچ ثابت کرے جناب خلیل علیہ السلام رب نے خلیل بنایا آپ نے دعویٰ کیتا دوست دوڑ دا آپ کو انہوں رب نے ہر امتیان منگیا ہر امتیان دے کے سر خروع ہوئے واضح ہو گیا کہ خلیل کنوں کہتے ہیں تھے دوست کنوں کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ڈاکٹر اقبال نے حد کر دی دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کلمہ سارے پڑھ دیں مسلمان ہوندہ دعویٰ سارے کر دیں لیکن دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل و دماغ دا مرکز اگر گمبت خزرہ بھلا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں جس طرح کسی نے کیا بھی سر خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے سر چھکے گا خدا دی بارگاہ دے اندر پانچ ٹیم او دیا رحمتان دا نزول ہوئے گا لیکن کدھی اپنے بندے آدھا امتیان بھی لیند ہے امتیان ہوئے خوشالی ہوئے ہر حال دی اندر بندہ ربدا ہوکے ربی ہو دی بارگاہ بھی چکے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل چکے تھے سرکار دی بارگاہ بھی چکے متھا چکے تھے خدا دی بارگاہ بھی چکے دلو جاننا جڑا اللہ رسول نمان لوے تو پھر کرم نوازیاں کیے ہوئے ہوں دیا پچھو جے ایک انی کھجوراں ہوں تھیلے دے اندر سرکار نظر کرم فرمان تے اوتری پینتی سال اکی کھجوراں یا انی کھجوراں مقدیاں نہیں فنڈ بھی دیں غریبانوں بھی کھلان نبی پاکس دے پدری سے دے درویشانوں ابو رہرانوں اور صحابے صوفانوں لندر بھی کھلان ختم نہ ہوئے خود بھی کھان اپنے خاندان والیانوں بھی کھلان مسافرانوں بھی یتیمانوں بے وامانوں غریبانوں بھی کھلان ختم نہ ہوئے سرکار دی نظریں کروں ہوئے تھی انجن یہ پوچھو جے پوچھنے حضرت جابر کو نہ فرماندر کرس بہت زیادہ جمع ہو گیا والد صاحب اہدت شہید ہو گئے کرس بہت زیادہ سی والد صاحب دے زمین شہید ہو گئے والد صاحب دے باگ سا انہاں دی شہادت تو بعد کرس کا آگئے تو باگ دا پھل بھی اتریا میں دیکھا بھی پھل تھوڑے کرس زیادہ جناب جابر فرماندر فہستان تو بن نبی یہ میں نغیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گفی چازو رویا عرض کی تھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرس زیادہ باغ دا پھل تھوڑائے کرز ادا نہیں ہو سکتا آپ اگر حکم دیو کرز خواہ اگر کچھ کرز میں نو معاف کر دیں لج پال نبی علیہ السلام نے سفارش کی تھی کرز معاف کر دیو کچھ کرز معاف کر دیو کہن لگے جیسے آپ قریب تے ضرورت مندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساڑی تے بھی نظر کرم فرماو لج پال نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر پریشان ہو دی ضرورت نہیں سفارشان کرانے دی ضرورت نہیں کرز سارا ادا کرانگی اللہ علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی یا نبی یا علیہ رضی اللہ یا علیہ رضی اللہ جابر فرما دیں توجہ ادھر رکھو جابر فرما دیں کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تُو چلت میں آنا جاکے خجوران دے ٹھیر علیہ دہ علیہ دہ کر عجوہ علیہ دہ کر اور عزق خجوران علیہ دہ کر دودھیاں علیہ دہ علیہ دہ ٹھیر کر ہر قسم دے علیہ دہ ٹھیر ہوگے ٹھیر لگ گئے سرکار تشریف جائے آپ نے خجوران دے ٹھیران دے ارد گرد چکر لگایا چکر لگایا نظر کرم ہو گئی سرکار نے فرمایا جابر کنڈا لال ہے انہوں نے تول تول کے دیتی ہے جدا وی ہزار کہ رہے سے وی ہزار دیاں خجوران تول کے دے دیتی ہے جدا پنجہ ہزار کہ رہے سے پنجہ ہزار دیاں خجوران تول دے دیتی ہیں سارے کرز خواب بھوگت گئے فارغ ہو گئے اپنا اپنا حق لے کے چلے گئے جابر فرما دے رب زلجلال دی قسم انج لگ دا سی جو میں ایک خجور بھی کم نہیں ہوئی بلکہ انج معصو سندہ سی بھی انہا خجوران پہلے نارو بھی زیادہ اضافہ ہو گیا اکل نہیں من دی لیکن والد صاحب رہنط اللہ نے فرما دیسن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر دیا خجوران دا تین دا تعلق اللہ دے خزانے نلجوڑ دیتا ہے ادھروں اندہ جان دے ادھروں دین دے جان دے تو کمی کے میں واقعہ ہو سکتی سی رابطے پرے ہو یہ خزانے خدا دے خزانے دین والے میرے نبی علیہ السلام ہون عطا فرمان والے میرے نبی علیہ السلام ہون تو پھر کمی کے میں واقعہ آن دی سرکار دی نظر کرم ہو جائے کہ دنیا آخرت دے اندر کوئی تھوڑ نہیں رہ جائے جناب جابر میرے نبی علیہ السلام دیوار گا بھی چلز کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑی نظر کرم ہو گئی توڑی نظر کرم ہو گئی پھل بھی بچ گیا کرد بھی سارا ادا ہو گیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے گل جا کے از تمرنو بھی دسی جابر سیدھے ہز تمر دے کھل گئے بھی سرکار نے پیجے اے واقعہ تو انتصر آیا کرد بھی سارا ادا ہو گئے خجوروں بھی ساریاں بچ گئی ہیں اے ناچی بھی برکت پہ گئی ہز تمر نے کی جواب دیتا آپ نے فرمایا جدو تُو سرکار کو لو مدد منگی فستانتا بن نبی جدو تُو سرکار کو لو مدد منگی سرکار دی بار کا وچہرز کی تھی یار سلام پھل تھوڑا ہے کرد زیادہ میں اوہ دو ہی سمجھ گیا اسی کہ سرکار دی نظر کرم ہو جانے ہی ہے پھل بھی کوئی نہیں جانا کرد بھی سارا ادا ہو جانا ہز تمر دے ایمان جنا پہلے ہی فرمایا میں اوہ دو ہی بہتا لگ گیا اسی ہے بین تیرے تے کرم نوازی ہو نہیں ساڑا ایمان بھی ہوئی ہونا چاہیدہ اتنا مضبوط اللہ رسول دا کرم ہو جائے پھر کوئی کمی نہیں رہ جان دی ای وجہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہر امتحان دے اندر کامیاب ہوئے کہ کامیاب ہو کے اللہ تعالیٰ نے درجات دے اندر ہور زیادہ بلندی عطا فرما دیتی لہٰذا اسی ملت عبراہیمی تھی اے اسلام جدا دوسرا نام ہے ملت عبراہیمی ہر حکم ازت عبراہیم علیہ السلام دی شریعت والا لیکن جڑے احکام دے اندر رب نے مناسب سمجھا ہو دے اندر تبدیلی فرما دیتی حضرت عبراہیم علیہ السلام دی شریعت ساڑے واسطے بڑا وڈا نمونہ عمل اور میرے نبی علیہ السلام بھی شریعت عبراہیمی تھی آپ دی شریعت بھی نمونہ عمل اس واسطے کے حضرت عبراہیم علیہ السلام دی شریعت دی جلک نظر آن دی کیونکہ امام الانبیاء جو ہے تمام انبیاء دے کمالات اختیارات اور علم میرے نبی علیہ السلام دی ذات دے اندر جمع ہو جاتا اس واسطے امام الانبیاء اور سید الانبیاء والمرسلین اس سے واسطے کہ نبیان دے بھی امام تو پھر مخلوم دکھتے کرم نوازیاں کرنا واسطے لجپالیاں واسطے اسی قلدے خوش قسمہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے صاحب اپنے محبوب دا امتی بنا دیتا اور محبوب علیہ السلام نے ساڑھے پیدا ہون تو پہلے ہی ساڑھے جنتی ہون دے سمان پیدا فرما دیتے ہیں اس واسطے لے سرکار دا گلام ہے انہوں قبرو اشر دا کوئی ڈر نہیں کیوں کہ سرکار تے جیڑے گلامہ دی گلامہ تے سرکار دی جیڑی نظر کرم ہون دی دنیا آخرت ہے جو کوئی کمی تھوڑ نہیں رہ جاتے جیڑے تے بھی نظر کرم ہون دی سرکار نے اللہ تعالیٰ فرمائی دنیا آخرت یا نعمتہ دینا المالا مال فرمائی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا قاسم بھی بنا دیتا تو رب نے پبندی نہیں دائی انا قاسمون و خازنون واللہ یوت کوئی علم منگے سرکار نے علم دے دیتا کسے دنیا منگی سرکار نے دنیا آتا فرمائی کسے آخرت منگی سرکار نے وہ بھی آتا فرما دیتا وَأَمَّا سَعِلَا فَلَا تَنْحَلَا سَوْنِيَا بَرَيْ خَزَانِنِ اَسَاتْوَا انہوں آتا فرمائے کسے انہوں نہ نہیں کرنی جڑھا سوال لی آجائے لجپال نبی علیہ السلام دی بارگاویچ جنابِ ابو حریرہ عرض کر دن نبی پاک دے مدرسے دے وَنْدِ سْتُوْنِنٹ حضرتِ ابو حریرہ آپ عرض کر دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنو قرآن پڑھان دے ہو عدیث پڑھان دے ہو حافظہ کام نہیں کر دا بہت ساریاں چیزیں نصیت و کثیرہ جڑھا میں سبق یاد کرنا یاد نہیں رہی تا کھول جانتا ہے لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر اے چادر بچھا دے ابو حریرہ چادر بچھا دے ابو حریرہ نے چادر بچھائی حدیث پاک چوندہ ہے کہ سرکار نے ایس طرح فرمایا غیب بچوں بک پری چادر دے اندر سرکار نے فرمایا انہوں سے میٹھ کے اپنے سینے نہ لال دمہ علیہ کا اپنے سینے نہ لگا لے جناب ابو حریرہ فرما دے سینے نہ لگان دی دیر سی پولیاں یا چیزاں بھی یاد آگئیا فما نصیت و بادو اس تو بعد سرکار دی کوئی حدیث یا قرآن دی تفسیر میں پولیا نہیں علم بھی دیتا تھے سرکار نے ابو حریرہ نو دیتا کسے علم منگیا سرکار نے علم عطا فرمایا دنیا منگی آخرت منگی دے دیتی رب نے فرمایا کسے نونا نہیں کرنی سوالی کھالی نہ جائے ابو حریرہ دا علم بھی میرے نوی علم دا عطا کیتا ہوئے پھر سرکار دے حضرت ابن عباس حضرت عباس دے صاحب زہر دے سرکار دے کزن چھوٹے بچے سن جدو سرکار دے انتقال ہویا عمر سے ہی دس یارہ ساتھ لیکن او بھی سرکار دے مدرسے دے طالب علم سن اسواب سفتے آنا آکے سرکار کو نو علم سکھنا تو پھر سرکار نے مسجد جو نکلنا نالین پاک سنبھالنا اور پیش کرنا اگر مسجد اندر تشیب لانے ہیں تو نالین پاک جمع کر کے سینے نہ لگا کے رکھنے وضو دی زہورت سرکار دے واسطے پانی لے کے آنا کونڈی مبارک سنبھال کے رکھنا جدو ضرورت ہوئے پیش کرنا امامہ مبارک سرکار دے بیٹھے نواز تے تقیدہ انتظام کرنا سرکار اس خدمت تو پڑے خوش ہوئے ایک مرتبہ درگیہ رحمت جوشے چاہے سرکار نے ابن عباس انہوں سے اندر لگایا تو سرکار نے فرمایا اللہمہ علمہ الكتاب یا اللہ انہوں کتاب دا عالم بنا دے قرآن پاک دا عالم بنا دے قرآن دا علم عطا فرما ابن عباس فرما دے سرکار دے فرما انہوں اتنا علم آ گیا وحبی طورت ہے ایک علم اندھا ہے کسبی جیڑا کتاب اگرہ کے پڑے آ جاندے او کسبی علم ہے دوسرا عطائی علم وحبی علم سرکار نے دعا فرمای سینے نہ لیا او سینہ جدہ وچھ اللہ تعالی نے سارے علم و عرفان جمع فرما دیتے سینے نہ لگایا دعا فرمای اللہمہ علم الكتاب یا اللہ انہوں قرآن دا علم بنا دے سبحان اللہ انہوں قرآن دا علم بنا دے ساڑھی اولاد ہوگئے عزیانہ انجینئر بنا مانگے افسر بنا مانگے پروفیسر بنا مانگے بڑے اہدے تھے اللہ مانگے بار علم واستے پیچ جائیں گے لیکن سرکار نے دعا کی فرمائی یا اللہ انہوں کتاب دا علم بنا دے قرآن دا علم بنا دے ابن باز فرما دے اتنا علم اللہ تعالی نے عطا فرمایا اگر میرے اوند پیرانل بس بنن والی رسی گم ہو جائے میں قرآن پاک دیا آیتہ وچھ گور کرا تو میں انہوں پتہ لگ جائے دا کتھے پئی کیونکہ قرآن کے اندر سارے علوم اللہ تعالی نے رکھے تو جے کوئی چیز سانوں نہ ملے ساڑا قصورے اے نہیں کہہ سکتے بھی فلان چیز قرآن اچھ کوئی نہیں راب من دوامن رت بن ولا یابسن اللہ فی کتاب موبین کوئی خوشکتر چیز ایسی نہیں جب یہ سب قرآن دے اندر ذکر نہ کیتی ہوئے قرآن ویڈ سب کچھ تو جڑا کوئی کہے بھی میں بڑا قرآن پڑھے ہیں میں نے گیار بھی ملاد قرآن اچھ نہیں لپی تیرا قصور قرآن دا تھے قصور نہیں ہر چیز قرآن دے اندر موجود تو جے کوئی کہے انگوٹھے چو من آزان دے نال صلی اللہ میں نے قرآن اچھ نظر نہیں آئی رب فرماندہ صاحب کچھ چھڑی کوئی نہیں ہر چیز قرآن اچھ رکھی وہ انہوں نے کہا تینوں نہ لپے تھے وہ بکھ نہیں گا لے لیکن اللہ نے قرآن سارے علم رکھے ہر چیز دی دلیل قرآن ہے ہر مسئلے دی تلیل قرآن ہے اللہ تعالیٰ سور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیاران دی غلامی محبت ایمان دے اندر خلوص اللہ رسول اللہ تعلق مضبوط عطا فرمائے اذنہ پھر دنیا بھی سمر جائے گی آخرت حضرت اکرامی اس دفعہ حسب سابق دارلوم دے طلابات طالبات نے تنظیب المدارس اہل سنت جڑا دینی مدارس دا بوڑے او دے تحت درس انظامی دے امتیانات دیتے ہیں شابان شریف ارچ رزلٹ آیا ہے انہذا الحمدللہ تو اٹے دارلوم چشتی عرضی بھی تمام بچے کامیہ ہوئے عاما خسا حالیہ عالمیہ چار درجہ دو دو ساتھ دا ایک درجہ ہے دارلوم دے تمام تو ربا کامیہ طالبات درزلٹ آیا ہے تو الحمدللہ طالبات نے بھی تمام طالبات نے کامیہ بھی حاصل کی تھی کوئی ناکام نہیں ہوئی بلکہ ساڑیاں بچیاں نے بہت اچھے نمبرہ دنال امتحان پاس کی تھے یہ توڑیاں دوامنال توڑیاں دوامنال توڑی محبت اور حلوس دی برکت دنال تو حضور موتے سے عبدالوی رحمت العردی نگاہ دنال مزید دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے دن دوگری راج جونی ترقی نصیب فرمائے اور سانوں بھی دین سکھن دے سکھان دی توحیق عطا فرمائے اللہ حماس صلی اللہ سنیدنا مولانا محمد وعالیف صاحبی بار